سلطان محمود غزلوی قسط نمبر دو یہ وقت ہے تین سو اکنمے ہجری کا جہاں پر سلطان محمود اپنے آپ سے یہ اہد کر چکا ہے کہ وہ سلطنت کی محمود صفارہ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑایاں لڑے گا اسے یہ موقع شوال میں ملتا ہے اور وہ اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے دس ہزار فوج کے ساتھ غزلی سے پشاور چلا جاتا ہے جہاں پر راجہ جے فال اس کا تقریباً پینتالیس ہزار لشکر کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے راجہ جے فال کی فوج میں بارہ ہزار سوار، بتیس ہزار پیادے اور تین سو جنگی ہاتھی موجود ہیں دونوں لشکر ایک دوسرے پر جمٹنے کے لیے حکم کے منتظر ہیں آٹھ محرم تین سو بہنمے ہجری کو دونوں فوجے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوتا ہے فوجے ایک دوسرے پر جپٹ جاتی ہیں ہر طرف دھواں اڑتا ہوا نظر آتا ہے دونوں فوجے بڑی مردانگی اور دھلیری سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر بہت جلد میدان محمود غزنوی کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور وہ راجہ جے پال کو تاریخی شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ناظرین یہ کہانی ہے محمود غزنوی کے ہندوستان پر پہلے حملے کی اپنے پہلے حملے میں کامیابی کی وجہ سے محمود غزنوی محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا اسی جنگ کے خاتمے پر راجہ جے پال اپنے پندرہ قریبی ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا اس کے لشکر کے پانچ ہزار سپاہی تہہ تیخ کیے گئے اور باقی بدھواس اور پریشان ہو کر فرار ہو گئے اس مارکے میں بہت سا مالو اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ لگا مال غنیمت میں ہیر جواہرات سے مسین سولہ ہار بھی اس کے قبضے میں آئے جن کو صرف راجہ جے پال زبطن کرتا تھا جن میں ہر ہار کی قیمت جہوریوں کے اندازے کی مطابق ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھی اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے بتندہ کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ہندووں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ دو بار مسلمانوں سے شکست کائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کی فرما برداری کی جائے ان کے نزدیک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو سوائے آپ کے کوئی دوسرے شیب پاک نہیں کر سکتی راجہ جے پال چونکہ دو مرتبہ محمود سے شکست کائے چکا تھا اس لیے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے انن پال کو اپنا ولی اہد مقرر کیا اور خود کو بڑکتی ہوئی آر کے شوروں کے سپر کر دیا کچھر سے بعد تین سو پچنمے ہجری یا ایک ہزار پانچ ایسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کا پھر ارادہ کیا اور اس مقصد کے تحت وہ غسنی سے باطنہ یا باٹیا کی طرف روانہ ہو گیا باطنہ کے گرد کینچی ہوئی شہر پناہ بہت بلند اور مضبوط تھی اور اس کے گرد ایک خندق بھی موجود تھی باطنہ کے فرمارواں کا نام بجے راو تھا اور وہ اپنی فوج کے کسرت ہاتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجہ مغرور تھا کہ نہ تو سبکتگین کے ہندوستانی امیروں کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی راجہ جے پال کو خاطر ملاتا جب سلطان محمود اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کی فوج کے مقابلے پر صفے آرہ ہوا اعلان جنگ ہوتے ہی دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی فریکین میں زبردست جنگ جاری رہی تین روز تک بازار جنگ گرم رہا اور دونوں اطراف نے غلبہ حاصل کرنے کی برپور کوشش کی لیکن تین روز سے جاری اس جنگ سے کوئی نتیجہ برامت نہ ہو سکا جنگ کی حالت اس حد تک پہنچی کہ مسلمانوں کے قدم میدان جنگ سے اکڑنے کے اثار پیدا ہوئے اہن ممکن تھا کہ ہندووں کو فتح نصیب ہوتی کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے حسلے بلند کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا اس نے اپنی فوج میں یہ منادی کرائیں کہ آج سلطانی جنگ ہوگی لہٰذا فوج کا ہر فرد خواہ بڑا ہو خواہ جوان ہو اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئے جب بجے راو کو مسلمانوں کی اس ارادی کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں سے مدد کا خواستگار ہوا فارغ ہو کر وہ اپنے لشکر کے پاس آیا اور انہیں مسلح ہونے کا حکم دیا وہ اپنے لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت اور کرو فر سے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں نکل آیا اس دفعہ مسلمانوں نے میمنہ اور میسنہ دونوں جانب سے ایک ہی بار ہندو پر حملہ کر دیا اور صبح صویرے سے لے کر غروب افتاب تک اپنی حمد و مردانگی کے جوہر دکھاتے رہے اس روز بھی میدان جنگ سے کسی فریغ کے پاؤں نہ اکڑے جنگ کے چوتے روز محمود غزنوی نے اپنے فوج کے سامنے اپنا روخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و کمرانی کی دعا مانگی اور حضرت ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مدد طلب کی اس کے بعد وہ اپنے قلب لشکر کو ساتھ لے کر ہندو کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا محمود غزنوی کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ ہندو کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ان کے قدم میدان جنگ سے اکڑ گئے راجہ وجہ راؤں اپنی باغی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ گزین ہوا سلطان محمود نے قلعے کا معاصرہ کر لیا اور خندق کو پاتنے کا حکم دیا بجی راؤں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب دشمن سے چٹکارہ حاصل کرنا مشکل ہے عالم بدحواسی میں اپنے لشکر کو سلطان محمود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص بندوں کے ہمراہ فرار ہو گیا اور دریائے سنگ کی قریب ایک جنگل میں چھوک گیا سلطان محمود کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لشکر کا ایک حصہ بجی راؤں کے تاقب میں روانہ کر دیا ان بہادر مسلمانوں نے بڑی بہادری سے اس کا پیچھا کیا اور اس کو چاروں طرف سے گھر لیا اس موقع پر بجی راؤں کو سوائے جان سے گزر جانے کے دشمنوں سے چٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی لہٰذا اس نے پریشانی ہی علم میں اپنے خنجر سے خود ہی اپنی جان لے لی مسلمان سپاہیوں نے اس کا سر کٹ کر سلطان محمود کے پاس بیجا اور اس کے ساتھیوں کو تہتیغ کیا اور دوسری بہت سی گراہ خدر آشیاں آئے اور باتنا اپنی تمام مضافات کے ساتھ اسلامی مملکت میں داخل ہو گیا سلطان محمود غزنوی سیریز کی دوسری قسط آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنڈی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس سیریز کے آنے والے تمام اقصاد سے آپ بروقت اگاہ ہو سکے موسیقی